دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ گیسٹرول انڈیا کے بارے میں سب کو ڈسکس کریں گے اس کے فینینشل ڈسکس کریں گے اس کے چارٹ کو بھی ڈسکس کریں گے اور اس کی پرموٹرز کی ہولڈنگز ایفائیس کی ہولڈنگز اور ڈیائیس کی ہولڈنگز سارا کو ڈسکس کریں گے لیکن میں کسی بھی طرح سے آپ کو یہ رکمنٹ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ اس شیئر کو بائی کریں یا سیل کریں میں آپ کو صرف ایک اچھی مارکٹ انڈیسٹیننگ دینے کی کوشش کر رہا ہوں اچھی انیلیسس دینے کی کوشش کر رہا ہوں تو وہ آپ کریں اگر آپ نے اس چینل کو سسکرائب ابھی تک نہیں کیا ہے پلیز اس چینل کو سسکرائب کر دیجئے اگر ویڈیو اچھا آتا ہے تو اس پر کمنٹ جرور کر دیجئے گا یہاں پہ ہم لوگ کسٹرول انڈیا کی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کسٹرول انڈیا یہ نام جانا مانا نام ہے بہت سارے لوگ کسٹرول کا اوائل جو ہے بائک میں کارس میں ڈلواتے رہے ہیں اکثر بہت پرانی کمٹی ہیں اگر ہم لوگ بات کریں کہ اس نے جو 7% کا ریٹن ایک دن میں ہے مین یہ 7% کا ریٹن آپ کو جو دکھ رہا ہے کہیں نہ کہیں لوگ انٹرسٹین ہے اس کو بائے کرنے کے لیے ابھی اگر ہم لوگ ویکلی ریٹن کی بات کر لیں تو ویکلی بھی اس نے 10% کی آس پاس کا 11% کی آس پاس کا ریٹن دیا ہے اگر ہم لوگ منتھلی ریٹن کی بات کر رہے ہیں تو ایک مینے میں اس کا 20% کا ریٹن ہے اگر ہم yearly بات کر لیں تو yearly بھی اس نے 39-40% کی آس پاس کا ہمیں ریٹن دیا ہے تو اگر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اس کی ہولنگز کی اگر ہم لوگ ہولنگز کو دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ کیا دکھائی دی رہا ہے ہولنگز میں آپ کو یہ دکھائی دی رہا ہے کونٹیز میں سے لیے یہاں پہ ہولنگز بڑی ہیں یہ ہولنگز کسی ہیں میوشل فنڈ کی میوشل فنڈ کی ہولنگ 2.84% ہو گئی ہے جب پھر لاسٹ ہولنگ جو تھی 2.72% کی تھی اس کا مطبع جو میوشل فنڈ ہے اس سٹاک کے اندر انٹریسٹڈ ہے اگر ہم لوگ بات کریں پھر ریٹیلرز کی اگر ہم لوگ فورجن انویسٹرز کی بات کریں تو یہاں پہ کیا دیکھ رہا ہے ہم کو 10.96% ہے ہاں کچھ انہوں نے بیچا ہے لیکن ان کی پوزشن بنی ہوئی ہیں اس سٹاک کے اندر اگر ہم لوگ بات کر لیں یہاں پہ ڈی آئیس کی ان کی بھی پوزشن دیکھیں بنی ہوئی ہیں انہوں نے اپنی پوزشن کو اس سٹاک کے اندر بنایا ہے سب سے امپورٹنٹ بات ہے اگر ہم لوگ یہاں پہ ریٹیل کا موڈ دیکھیں ریٹیل کا موڈ کیا ہے دیکھیں ریٹیل نے بھی موڈ بنا لیا ہے 2.06% ہے اب یہ ہو گیا ہے 21.53% تو کہیں نہ کہیں ریٹیل بھی اب اس میں انٹرسٹڈ ہونے لگا ہے اگر ہم کیسٹرول انڈیا کے چارٹ کی بات کر رہے ہیں کیسٹرول انڈیا کے چارٹ آپ کو کس طرح دیکھ رہا ہے یہ کیسٹرول انڈیا کا منتھلی چارٹ ہے اگر ہم یہاں پہ ایک trend line ڈراغ کریں منتھلی چارٹ پہ تو یہاں پہ کیا ہے آپ کو ایک breakout یہاں پہ پیٹن دیکھتا ہے breakout pattern اس شیر نے بریک کر دیا لیکن بہت پار ہی ہوتا ہے کوئی شیر اوپر جا رہا ہوتا ہے پھر اس کا breakout فیل ہو جاتا ہے تو یہ سارے رسک مینجمنٹ کا کام ہے اس لئے کبھی بھی میرے کہنے پہ شیر بائی اور شیر مت کیجے آپ اپنے فیننشل ایڈوائیزر سے ضرور کنسلٹ کر دیجئے تب ہی آپ کو کسی شیر میں انٹری اور ایکزٹ سارے کیوں چیزیں پتا چلیں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس چینل کو سسکرائب ضرور کر لیجئے میں بائی بولتا ہوں کہ اس چینل کو سسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں گے اچھے شیر کی انیلیسز آپ کا ہمیشہ ملتی رہی گی بہت بہت دنبات